آپ کو معلوم ہے آج کونسا دن ہے ہمارے لیے ویری گوڈ تو تاریخ کونسی ہے آج فورٹینٹھ نومبر لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ چلڈرنز ڈے کے حوالے سے اصل بات یہ ہے کہ بچوں کا عالمی دن جو ہے یہ اصل میں بیس نومبر کو منائے جاتا ہے یہ اصل میں انٹرنیشنلی یہ دن جو ہے یہ بیس نومبر کو منائے جاتا ہے اور اس کے پیچھے کی کہانی اصل میں یہ ہے کہ جب یو این کا چارٹر بنا چلڈرنز رائٹس کے حوالے سے تو وہ انیس سو انسٹھ میں نائنٹین ففٹی نائن میں اس پر بات ہو گئی اور اس کے بعد اس دن کو اور اس دن بیس نومبر کی تاریخ یعنی بیس نومبر انیس سو انسٹھ کو بچوں کے عالمی حقوق کے بارے میں بات کی گئی اور اس دن کو اب میمورائز کرنے کے لیے ہر سال اس کو اب منائے جاتا ہے پوری دنیا میں بیس نومبر کو لیکن جہاں تک انڈیا کی بات ہے آزاد ہندوستان کی بات ہے تو اس میں اس دن کو ہم ایک الگ تاریخ سے منائے حالانکہ یہاں پر بھی یہ بیس نومبر کو منائے جاتا تھا لیکن جب انڈیا آزاد ہوا تو انڈیا آزاد ہونے کے بعد ہمارے جو پہلے پرائم منسٹر ہے جن کو آپ جانتے ہیں پندیت جواللال نہرو جی تو پندیت جوالل نہرو کو بچے بہت زیادہ پسند کرتے تھے بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور اس وجہ سے ان کو ایک پیارے نام سے بھی وہ پکارتے تھے وہ چاچا نہرو ان کو کہتے تھے بچے ان کو چاچا نہرو کے نام سے یاد کرتے تھے تو ان کی جو برث انورسری ہوتی ہے ان کا جو برث ڈے ہوتا ہے فالزان وہ ہمیشہ آتا ہے چودہ تاریخ کو نومبر کی چودہ تاریخ کو اور جب انڈیا میں چونکہ بہت سارا کام انہوں نے بچوں کے لیے کیا اور بچوں سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے اس حوالے سے ہم نے اپنا جو یہاں انڈیا کا آزاد ہندوستان کا چلڈرنز ڈے جو ہے اس کو ہم نے چینج کیا اور ہم نے یہاں پر جو اس کی تاریخ رکھی وہ اسی حوالے سے رکھی کہ اس وقت بچوں کے چاچا نہرو کی جو تاریخی پائدائش ہے وہ چودہ نومبر کو آتی ہے تو ہمارے یہاں چودہ نومبر کو ہی بچوں کا دن جو ہے چلڈرنز ڈے منایا جاتا ہے تو اس دن ہم آپ کو خوش آمدیت کرتے ہیں اور ہم سارے آج پورے دن انہی پروگراموں کو کرتے رہیں گے اور میں اور بھی بہت ساری اس کے بارے میں بہت ساری باتیں میں آپ سے کروں گا اور پھلال ہم نے آپ کے لیے کچھ یہاں پر کچھ ہلکا سا ایک ویلکم ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے تو ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ پہلے کریں گے اور اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی تھانکس اللہر بہت ساری بہت ساری باتیں گے